یا غنیوں یا مغنیوں ایک ایسا روحانی عمل ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے رسک اور دولت کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ اللہ کی بے پناہ عصمت و قدرت کو ظاہر کرتا ہے اس وظیفے کا مقصد روحانی مالی سکون کامیابی اور دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی ہے اللہ والو آج کوئی بھی پریشان ہے رسک کی کمی کی وجہ سے آج کوئی بھی پریشان ہے غربت تنگ دستی کی وجہ سے جن کے گھروں میں جوان بیٹے موجود ہیں ماں باپ پریشان ہیں لاکھو روپیہ لگا کر پڑھانے کے باوجود بھی بچوں کو نوکری تک نہیں مل رہی اگر آپ کے گھر میں بھی جوان بیٹے موجود ہیں آپ کے شوہر بے روزکار ہیں آپ کی اولاد بے روزکار ہیں آپ کسی بھی بے روزکار یا تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں تو آج یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ وصیفہ پڑھیں ماں باپ اپنے بیٹوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں بہن اپنی بائیوں کے لیے پڑھ سکتی ہے بیوی اپنی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے آپ یہ وصیفہ یا غنیوں یا مغنیوں کا پڑھنے کی دیر ہے اللہ کریم آپ کے گھر سے مختاجی کو آپ کے گھر سے غربت کو آپ کے گھر سے تنگ دستی کو ختم فرما کر اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کے گھر میں رسک اور دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے یہ اللہ کے دو صفاتی ناموں کا وصیفہ ہے ایک یا غنیوں ہے ایک یا مغنیوں ہے یا غنیوں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام مبارک ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں یا غنیوں وہ ذات ہے جو خود ہر چیز سے بے نیاز ہے لیکن ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں اس نام کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اور مخلوق پر انحسار کرنے سے نجات کی دعا کی جاتی ہے یعنی کہ یا غنیوں سے اللہ غنی کر دیتا ہے محتاجی کو ختم کرتا ہے آپ کے گھر میں اپنی بے نیازی کو عطا فرماتا ہے اور یا مغنیوں اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا نام مبارک ہے جس کا مطلب ہے وہ غنی کرنے والا ہے یا غنی بے نیاز کرنے والا ہے یا مغنیوں غنی کرنے والا ہے جو دوسروں کو مال و دولت عطا کرتا ہے المغنیوں وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو رسک اور مال عطا کرتی ہے انہیں خود مختار بناتی ہے اپنا ذاتی گھر چاہتے ہو اپنا ذاتی مکان چاہتے ہو اپنا ذاتی کاروبار چاہتے ہو بہترین بیٹیوں کے رشتے چاہتے ہو تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یا غنیوں یا مغنیوں کو آج یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے اللہ جولیاں بر بر کر نوازے گا یا غنیوں یا مغنیوں کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے پانچ فائدے بہت بڑے ہیں ایک تو مالی فراوانی یعنی کہ آپ کے گھر میں رسک اور دولت کی برسات ہو جائے گی یا غنیوں یا مغنیوں کا ذکر مالی فراوانی رسک میں برکت کے لیے بہت مؤثر ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بے حساب عطا فرماتا ہے اس ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال و دولت میں اضافہ طلب کرتا ہے علاوالو جہاں یہ وصیفہ گھر سے غربت کو مفلسی کو تندستی کو ختم کرتا ہے وہاں اس وظیفے کا دوسرا بڑا فائدہ کرز سے نجات ہے جو لوگ کرزوں میں جکڑے ہوئے ہیں انہیں ان سے نجات چاہتے ہیں مکروز کروڑوں کے ہو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا کرز سے مکمل نجات کے لیے یا غنیوں یا مغنیوں کا ذکر بہت مفید ہے یہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام والی مشکلات میں آسانی پیدا ہوتی ہے تیسرا بڑا فائدہ بینیازی اور محتاجی سے نجات یعنی کہ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے سے اگر کوئی محتاج ہے اگر کوئی کسی کا نوکر ہے غلام ہے پریشان ہے آج یہ وصیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو بینیازی اور خود کفالت سے نوازے گا یا غنیوں کا ذکر کرنے سے دل میں مخلوق سے بینیازی پیدا ہوتی ہے اللہ آپ کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ پر خود مختاری یعنی کہ آپ کچھ بھی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جو کہتا ہے کہ میرا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے انسان اچانک وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اپنے حق میں بہتر فیصلہ نہیں ہوتا کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے آپ کو فیصلہ کرنے کی طاقت مل جاتی ہے اور آپ اپنا ساتھی مکان اپنا کاروبار جو بھی چاہتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے اس وظیفے کے بے شمار فائدے ہیں لیکن چوتھا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے زندگی میں برکتیں آتی ہیں روزکار میں ترقی ہوتی ہے کاروبار میں کامیابی ملتی ہے گر میں سکون حاصل ہوتا ہے اللہ والو یا غنیو یا مخنیو رب کریم کی قسم یہ وہ اسم آسم میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے اللہ ستر گناہ سیادہ عطا فرماتا ہے اللہ والو محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نینانوے ناموں کی فضیلت حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام ہے جس نے انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا یا غنیو یا مغنیو اللہ کے انہی نام مبارکوں میں سے ایک ہے ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول فرماؤں گا یعنی کہ رب خود فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کر میں تیری ہر دعا قبول کروں گا اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کے مبارک ناموں کے ذریعے دعا کرنا اس کے فضل و کرم کو مزید قریب کرتا ہے یعنی کہ آپ اللہ سے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے لیکن جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر کے مانگا جاتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے ہر کوئی جانتا ہی کہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا بے شک اللہ ہی سب کا رزق دینے والا ہے قوت والا ہے مصبوط ہے یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صرف اللہ ہی رزق کا مالک ہے اور اس سے مانگنے سے ہی رزق میں برکت آتی ہے اب جو لوگ اپنے مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتے ہیں دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں لوگوں کے تانے سنتے ہیں محتاجیاں برداشت کرتے ہیں وہ پھر ہمیشہ کے لیے ٹھوکرے ہی کھاتے ہیں اور جو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں جو اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی بخشش کرتے ہیں اللہ سے اپنی حجات کے لیے رزق کے لیے دولت کے لیے کاروبار میں ترقی اروج کامیابی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ بیٹھے بیٹھے غنی کر دیتا ہے اللہ بیٹھے بیٹھے دنیا کی ہر شیح آپ کے قدموں میں لا رکھتا ہے بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جسے آج دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نینانوے ناموں سے مانگنے کی موقع ملے اور وہ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگینا میں نے آپ کو قرآنی حوالات سے بتایا ہے کہ اللہ کے ناموں سے مانگنے والا رزق میں دولت میں شہرت میں کامیابیاں پاتا ہے اگر آج آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتی ہیں آپ بھی اپنی زندگی سے غربت کا تندستی کا خاتمہ چاہتی ہیں آپ بھی اپنی گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی چاہتے ہیں تو یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا اللہ والو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے عمل اللہ کریم کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے آپ کو آپ کی آسانی کے لئے سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ یہ عمل چاہیں تو صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں زخر کے بعد پڑھ لیں اثر کے بعد پڑھ لیں مغرب کے بعد پڑھ لیں عشاء کے بعد پڑھ لیں نہ تو کوئی وقت کی پبندی ہے نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اب ہو سکے تو ایک وقت مقرر کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں فجر کے وقت فری ہوتا ہوں میرے پاس زہر کے وقت ٹائم ہوتا ہے دن میں کسی بھی وقت ایک وقت مقرر کر لیں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو رازی کر سکتے ہیں پھر بس باوضو مسلح پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف مو کرتے ہوئے آپ نے اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہوئے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی استعمائی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ دس بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا یاد رکھیے گا کہ روزانہ لاکھوں کی تدات میں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں ان میں کون اللہ کا ولی ہے کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے اس لئے درود پاک کی استعمائی دعا میں ضرور شامل ہوا کریں اب آپ نے کرنا کیا ہے کوئی ایک وقت مقرر کریں جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو موبائل دنیا کی تمام کام چھوڑ کر باوز و مسلے پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف مو کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ والوں پڑھنا صرف تین بار ہے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید آپ نے تین بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے تین بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے نیت کریں کہ اللہ پاک میں تیرے ناموں کے ذریعے اپنے رسک میں برکت چاہتا ہوں مال و دولت چاہتا ہوں کرز سے نجات چاہتا ہوں گرم خیر و برکت چاہتا ہوں جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں اس کے بعد سب سے پہلے نمبر پر ایک بار آعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں تا اس تصمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات موسوسے بدگمانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے اس میں کامیابی ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے اپنی خواہش کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں انشاءاللہ آپ یا غنیوں یا مخنیوں پڑھتے دوران اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا یا غنیوں یا مخنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے یا غنیوں یا مخنیوں ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا غنیوں یا مخنیوں ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا غنیوں یا مخنیوں ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مخنیوں کو پڑھنا ہے اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں اس کا فائدہ یہ ہے کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ اللہ کے نینانوے ناموں میں سے ایسے طاقتور اسم آزم ہے کہ جو رسک کے حوالے سے کامیابی کے حوالے سے ارجنت رسک اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے بہترین عمل ہے آپ نے یا غنیوں یا مخنیوں کو پڑھتے چلے جانا ہے اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان ناموں سے مانگنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا ان ناموں سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لٹایا نہیں جاتا ان ناموں سے مانگنے والا بے گر ہے کرائے کے مکان پر رہتا ہے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا اللہ اپنا ذاتی مکان عطا فرماتا ہے بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے نوازتا ہے دنیا کی ہر شہ خود چل کر آتی ہے آپ نے صرف یا غنیوں یا مخنیوں کو بتائے گے طریقے ترتیب اور تدات میں پڑھنا ہے آپ نے یا غنیوں یا مخنیوں کو ہاتھ کی اونیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر سو بار مکمل پڑھنا ہے اب آپ ہاتھ کی اونیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں بہتر تو یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبریں گاتی ہے اس پر غلطی کو تاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے جب آپ مکمل سو مرتبہ یا غنیوں یا مخنیوں پڑھیں گے تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو بینیاز کر دے گا اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ اپنے ناموں کی توفیل سے بندے کی ہر حاجت کو بھی پورا کرتا ہے اللہ والو یا غنیوں یا مخنیوں کو پڑھتے دوران آپ نے دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے یا غنیوں یا مخنیوں دائیں کندے پر نظر ماریں یا غنیوں یا مخنیوں بائیں کندے پر نظر ماریں اس طرح یا غنیوں یا مخنیوں پڑھتے جائیں دائیں اور بائیں کندے پر نظر مارتے جائیں دونوں کندوں پر فرشتے موجود ایک پر نیکی کا فرشتہ ایک پر بدی کا فرشتہ جب یہ دونوں فرشتے اللہ کے حضور آپ کے نام عمال پیش کرتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ آج میرے بندے نے کیا پڑا آج میرے بندے کے عمال میں کیا ہے فرشتے بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے تیرے ناموں سے یاد کیا یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑا ہے پھر اللہ بیٹھے بیٹھے حکم علاقی ہو جاتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرو پھر اللہ یا غنیوں یا مغنیوں کی برکتوں سے رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے یا غنیوں یا مغنیوں کو سو مرتبہ پڑتے دوران تین باتوں کا خیال رکھنا ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی دوسرا اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے چلے جاؤ تیسرا یہ وصفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آخر میں اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا عمل مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا ہے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ وصفہ پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ اللہ والوں کا واضح پیغام ہے یہ وصفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رسک اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے اب آپ نے کتنے دن تک یہ وصفہ پڑھنا ہے یہ غور اور توجہ سے سنیے آپ نے کس وقت یہ وصفہ پڑھنا ہے غور اور توجہ سے سنیے اگر آپ نے ویڈیو مکمل دیکھی ہے آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا آپ کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی اگر آپ لا پرواہی کر رہے ہیں آپ کی چھوٹی سی غلطی کتاہی سے یہ وصفہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا کیونکہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے لیکن وظیفے تو بہت سے لوگ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے لیکن جو اللہ کے بتائیگے طریقے سے پڑھتا ہے علماء اکرام محدثین کے بتائیگے طریقے سے پڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے آپ کا ایک تو آپ اس وظیفے کو تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کا مقصد پورا نہ ہو اگر آپ کا مقصد دو دن میں تین دن میں پورا ہو جاتا ہے تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو آپ نے کم از کم چالیس دن تک مسلسل اس وظیفے کو یقین کامل توجہ اور دہان کے ساتھ پڑھنا ہے چالیس دن کے اندر اندر اگر کوئی پہاڑ جتنی بڑی رکاوٹ بھی ہے تو ہٹ جائے گی آپ ساری زندگی غربت تنگ دستی کا شکار ہیں تو اللہ رسک اور دولت سے مالا مال کر دے گا آپ نے سو مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے چالیس دن تک مسلسل پڑھنا ہے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی جو انسانی اکل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا دن میں کوئی بھی ایک وقت یا تو آپ صبح و فجر کے بعد یہ وصیفہ پڑھیں یا رات کو سونے سے پہلے تحجد کے وقت بھی آپ یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں ایک تصویح آپ کی تقدیر کو بدل دے گی انشاءاللہ اللہ کے اس ذکر یا غنیو یا مخنیو کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرے کہ یا اللہ آج میں نے تیرے ناموں سے تجھے پکارا ہے تیری ذات غنی ہے تو مغنی ہے تو کبھی کسی کا مختاج ہونے نہیں دیتا تو بے نیاز ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھے میری آنے والی نسلوں کو ان ناموں کے رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما اللہ تعالیٰ پھر بیٹھے بیٹھے غنی کر دیتا ہے اور جب رب کسی بندے کو غنی کرنے پر آتا ہے پھر اسے مانگنا نہیں پڑھتا جب رب کبھی کسی بندے کو دینے پر آتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہو اللہ خزانوں کے مو کھول دیتا ہے یا غنیوں یا مخنیوں کا وصیفہ ایک بہت ہی مضبوط روحانی عمل ہے جو اللہ کی بے حساب اتاؤں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے یہ وصیفہ مالی فراوانی فراوانی قرض سے نجات زندگی میں برکت پیدا کرنے کے لئے بہت مؤثر ہے بہت طاقتور ہے بہت عزمودہ ہے اس وظیفے کو دل سے نیت سے اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا آپ کو مالی مشکلات سے نکالے گا آپ اللہ کریم سے جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے جیسا مانگیں گے اللہ جوڑیاں بر بر کر نوازے گا لیکن آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا آپ نے اپنی اوقات نہیں رب کی یسمت کے مطابق مانگنا ہے نیا گھر مانگو گے مل جائے گا گاڑی مانگو گے مل جائے گی نوکری کے لئے شادی کے لئے حتیٰ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو جنات کے اثرات ہیں اگر آپ کے گھر میں غیب سے پریشانی آ رہی ہیں تو آپ یا غنیوں یا مخنیوں کا یہ وصیفہ پڑھیں اس عمل کی اجازت ہر کسی قام ہے آپ نے صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے تین افراد کو صدقہ اجاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے آپ کی شیئر کرنے سے اگر کسی ضرورت منطق یہ ویڈیو چلی جاتی ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حجاج کو پورا فرمائے گا دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک پارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے جو مانگا مقدر فرمائے جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اللہ ہم سب کا ہاں میں ناصر ہو ملتے ہیں کور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ